اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس زمین میں کیا تھوڑ پروسس تھا کہ مرنے کے بعد روحیں ملتی ہیں اور جو مومنین کی عرواں ہیں وہ آپ اس میں بات چیت بھی کرتی ہیں اور اسی وجہ سے صحابہ کرام ایک گسرے کو اس طرح کہتے بھی تھے کہ اگر تم مجھ سے پہلے چلے جانا تو مجھے آ کے بتانا یا کبھی کبھی یہ بھی کہتے تھے کہ اگر چلے جاؤ ہم سے پہلے تو پھر فلا شخص کو ہمارا سلام کہہ دینا یا کوئی ان کو پتا ہوتا قریب المرگ ہے تو کہتے کہ بھئی جب جاؤ تو فلا شخص کو سلام کہنا تو یہ بڑا اوپن کانسپٹ تھا ان کے ہاں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو کوئی ڈھکی چھپی بات ہو یا ہمارے ہاں جو ہے چونکہ اس پر بات نہیں ہوئی علم نہیں پھیلا اس لئے لوگوں کو یہ بڑا متحیر کرتی ہے حیرت زدہ کرتی ہے شوق کرتی ہے امیز کرتی ہے حضرت عبد الرحمن ابن قعب ابن مالک آپ صحابی رسول حضرت قعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے صحاب زادے ہیں عبد الرحمن نام ہے آپ روایت کرتے ہیں اس کو اپنے والد کی انتقال کا وقت بیان فرماتے ہیں کہ جب قعب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو ان کے پاس ام بشر بنت برا رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور کہنے لگیں کہ اے قعب اگر فلان شخص سے آپ ملیں تو میرا سلام کہنا تو حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ام بشر اللہ تمہاری مغفرت کرے ہم تو اپنے ہی امور میں مشغول ہوں گے کبھی سوال و جواب کا معاملہ ہے پھر آگے منازل ہیں پھر پتہ نہیں تو سلام و پیام کا کیا موقع ہوگا تو ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یاد دلایا کہا کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ مومن کی روح جنت میں پھرتی ہے جہاں چاہتی ہے جاتی ہے اور کافر کی روح سجین میں ہے یعنی سجین سجن سے نکلا ہے سجن کا مطلب عربی میں جیل ہوتا ہے اور سجین بڑی سخت جیل ہوگی یعنی کافر کی روح یہاں آنی جا سکتی وہ تو جکڑی ہوئی ہوگی اور مومن کی روح وہ تو جنت میں پھرتی ہوگی اور جہاں چاہتی ہے جاتی ہے اب یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی جو پچھلے درس میں میں نے آپ سے کہیں تھی کہ شہداء کا اس دنیا میں شہید ہونے کے بعد واپس آنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دو واقعات میں نے شیئر کیے کہ آپ واپس آئے اللہ کی حکم سے ہوتا ہے اور جو شہداء کا اللہ سے اجازت مانگنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کے لیے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے اور چونکہ وہ آ سکتے ہیں اس لیے تو ازن مانگا تو جب انہوں نے یہ روایت بیان کی حضرت عقاب نے کہا کہ بے شک یہ فرمان تو میں نے بھی سنا ہے اس پر ام بشر نے کہا کہ میرا یہی مطلب ہے کہ تم کو مومنوں کی روحوں سے ملنے کا موقع ملے گا اس لیے میں سلام بھیجتی ہوں سبحان اللہ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے امام طبرانی نے روایت کیا ہے امام بحقی نے روایت کیا ہے تو اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ اکرام ہوں یا صحابیات ہوں ان کے ہاں یہ معاملہ کتنا بازے اور کتنا اوپن تھا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح علم سیکھیں اس پر عمل کریں اس کو سمجھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ